وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹولیم ریلیف پاکج پر عمل درامت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ذرا کے مطابق پیٹولیم اسنوات پر 68 ارب 74 کروڑ روپے کی سبسیڈی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے رقم زمنی گراند قیمت میں مارچ اپریل کے لیے فراہم کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹولیم ریلیف پاکج پر عمل درامت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے پیٹولیم مصنوات پر 68 ارب 74 کروڑ روپے کی سبسیڈی فراہم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور یہ رقم زمنی گراند قیمت میں مارج افریل کے لیے فراہم کی جائے گی اسے بارے میں مزید جان لیتے ہیں عویس کیانی ہمارے ساتھ پوجود ہیں عویس بتائے گا اس زمن میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے یہ پیٹولیم مصنوات پر جو سبسیڈی کا معاملہ ہے وزیراعظم شہباد شریف نے سابق وزیراعظم نان خان کے فیصلے کی توسیق کر دی ہے وزیراعظم شہباد شریف نے سابق وزیراعظم نان خان کے ریلیف ٹیکک پر عمل درامت جائی رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے پیٹولیم مصنوات پر 68 ارب 74 کروڑ روپے کی سبسیڈی فرامی کا فیصلہ ہوا ہے یہ رقم زمنی گراند کی مرک میں مارج افریل کے مارج کے لیے فرام کی جائے گی وزیراعظم کی منظوری سے سمری آج ایسی سی میں پیش کی گئی تھی رقم پیٹولیم مصنوات کی خریدوں روپے فرق کی مد میں جاری کی جائے گی رقم او اینٹی اور جو ریفائنریز کو ادا کی جائے گی پیٹول کی کمٹوں میں ریلیف فرام کرنے کے لیے سبسیڈی یہ دی جا رہی ہے بہت شکریہ آویس اپ ڈیٹ کرنے کے لیے